اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقصائی اسلامی کی ایڈوکیشن کے معزز سامائین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماں و بہنوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیاروں محبت والی خوشیوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے آمین سامائین آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کو ترہ ترہ کی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے مالا مال کرے گا آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ اللہ کے وہ بڑے ہی محبوب بندے بن جائیں جنت میں ان کے ناموں کے درخت لگ جائیں جہنم کے حلاف دھال بن جائیں اور باقی رہنے والی نیکیاں ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں تو وہ لوگ ان کلمات کو ضرور پڑے جن کا آج میں آپ کے ساتھ ذکر کرنے لگی ہوں آج کا وظیفہ قرآنی قلمات پر منحصر ہے اور یاد رکھیں یہ قلمات کہنا صدقہ ہے اور صدقہ جاریہ مرنے کے بعد بھی بندے کو سوا پہنچاتا رہتا ہے یہ قلمات ترازو میں اگر تولے جائیں تو بڑے ہی بھاری ہیں یہ گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتے ہیں جس طرح درخت اپنے پتوں کو جھاڑ دیتا ہے یہ قلمات پڑنے والے کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں یہ سب سے افضل قلام ہیں اور یہ ان قلمات کی فضیلت ہے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ ذکر کی ہے جو لوگ آج کا وظیفہ پوری نیت اور خلوص کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی رحمت ان پر مصلہ دار بارش کی طرح ضرور بڑسے گی آج کا وظیفہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بر منحصر ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو قلمات زبان پر ہلکے پھلکے ہیں لیکن ترازو میں وزنی ہیں یعنی تولنے میں بڑے بھاری ہیں رحمان کو بڑے ہی پسند ہیں اور وہ قلمات یہ ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے علاوہ آپ یہ قلمات بھی پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ان قلمات کا ورد بھی آپ کر سکتے ہیں اور ان قلمات کا ترجمہ کچھ یوں ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے اور تمام طریقے اسی کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ پاک ہے اور نہائیت عظمت والا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج تلو ہوتا ہے اسے امام مسلم اور ترمزی نے روایت کیا ہے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ قلمات چار ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تم ان میں سے جس کلمے کو پہلے کہو کوئی حرج نہیں یعنی سبحان اللہ سے پہلے آپ والحمدللہ پڑھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بھی پڑھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ ترطیب سے ان چاروں قلمات کو پڑھیں گے تو ان کی فضیلت و برکات و فوائد و فضائل اور زیادہ بڑھ جائیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو بندہ ان کلمات کو پڑھے گا انشاءاللہ وہ دس طرح کے فوائد و فضائل سے مستفید ہوگا جو کہ آخرت میں اس کے کام آئیں گے اور دنیا میں اللہ رب العزت ان کلمات کی برکت سے آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ کرے گا حاجات کو پورا کرے گا دعاوں کو قبول کرے گا مقاصد میں آپ کو کامیابیاں ملیں گی اللہ کی غیبی مدد آپ کو آئے گی غیبی مدد کے اصباب رب کریم آپ کے لئے پیدا کرے گا مشکلات کو آسانیوں میں بدلے گا پریشانیوں کو حل فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت کی بارش ضرور برسائے گا اس کے علاوہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت ہر طرح کی پریشانی اور رکاوٹ کو ختم کرے گا بندش کو ختم کرے گا اس کے علاوہ جادو احسیب اگر ہے وہ بھی ختم ہوگا اور رب کریم کی رحمتیں آپ پر موصلہ دار بارش کی طرح ضرور برسائیں گے ان کلمات کے پڑھنے سے آپ کی لاکھوں کروڑوں حاجات دنیاوی بھی پوری ہوں گی اور آخرت میں آپ کے دراجات جو بلند ہوں گے انشاءاللہ بفضل خدا جب جنت میں آپ کا داخلہ ہوگا تو اللہ رب العزت آپ کو ان انعامات سے ضرور نمازے گا جو انعامات رب کریم نے آخرت میں آپ کے لئے تیار کر رکھے ہیں اور صرف ان کلمات کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو بے بہا رحمتوں برکتوں نعمتوں سے مالا مال کرے گا اس عمل کو اس وظیفے کو جس طریقے سے بتایا جائے اسی طریقے سے کریں اور ان تمام فوائدوں فضائل سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے وقت کی نزاکت کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش شیئر کے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کی ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لالنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والے ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بہ آسانی کو ہنزکے جزاکت اللہ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میری چینل پر آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ اوٹ دیا جائے آپ کو عمل بتانے لگی ہوں توجہ سے ملاحظہ فرمائیں آپ نے آج بدھ کے دن اور اس کے علاوہ روزانہ کے بنیاد پر آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے ایک سو مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ان کلمات کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے اسی طریقہ کار سے آپ نے ایک سو مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے اس کے اول اور آخر میں آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک ضرور پڑھنا ہے آپ کوئی چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت ہے کیونکہ اس درود کو میرے آقا علیہ السلام نے خود اپنی زبان مبارک سے پڑھا اس لیے اس درود پاک کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے اور جب درود کی فضیلت کو ملا لیا جائے اس کے علاوہ ان چاروں کلمات کی فضیلت کو ملا لیا جائے تو فوائد و فضائل بہت زیادہ بڑھ جائیں گے اور انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو بے بہا عطا کرے گا یاد رکھیں جب آپ اللہ کو پسندیدہ کلمات سے پکاریں گے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں گے تو رب کریم اسی خوشی پہ آپ کو عطا کرے گا کہ میرا بندہ مجھے میرے پسندیدہ الفاظ سے پکار رہا ہے تو رب کریم مسکرا کے آپ کی دعاوں کو قبول شرقیت کا عزاز عطا فرمائیں گے اس عمل کو اس وظیفے کو آپ لازم کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا دنیا میں بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوں گے جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے اور آخرت میں آپ کے دراجات بلند ہوں گے اور آخرت میں آپ کو کیا کیا فائدہ حاصل ہوں گے ان کا ذکر بھی میں آپ کے ساتھ کر چکی ہوں اس عمل کو اس وظیفے کو آپ لازم کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا شبے مراز میں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انہوں نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے اسلام کہنا اور بتا دینا کہ جنت کی مٹی پقیزہ اور اس کا پانی میٹھا اور وہ ہموار میدان ہے اس کے پودے سبحان اللہ والحمدللہ وعیلہ علیہ وآلہ وآلہو اکبر ہیں جنت میں اس کے نام کا درخت لگا دیے جائیں گے اور ان کلمات پر پڑنے سے آپ کے ونہ اس طرح جھڑ جائیں گے جس طرح درختوں کے پتے جھڑتے ہیں اور ہر کلمے کے بدلے میں جنت میں ایک درخت آپ کے نام کا لگ جائے گا یہ جنت میں درخت لگانے کے بیج ہیں جو میں نے آپ کو بتلائے ہیں ان بیج کو آپ نے بونا ہے اور بروز خیامت اس کے درخت سے اور اس درخت کے پھلوں سے آپ نے فیضیاب اور مستفید ہونا ہے جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والے ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ لگے بان